دیکھ رہے ہیں یہ جو درگاں آپ دیکھ رہے ہیں باہر سے یہ سلطان صاحب علی کی درگاں ہیں تو چھوٹے بڑے ساپ کا ہی ایریا یہ لگتا ہے دیکھ رہے ہیں ایریا تو آپ زیارت کر سکتے ہیں اور یہ سارا کا سارا ایریا درگاں کے بغل کا ہے جو آپ مریض لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ دیکھئے بھئیہ کے پیر میں بیڑیاں پڑی ہوں گے تو اس طریقے لوگ آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں باہر سے آپ کو درگاں کا بیو دکھانے ہی کوشش کر رہا ہوں جسٹ بلکل باہر سے ہو رہا تھا اور یہاں پر کچھ زیادہ ہی رشتہ میں نے دیکھا تو یہ پہلے جیسی اب نہیں رہی ہے بہت کافی سارا اس میں ڈبلک ہو بہت سن جاتا ہوں تو آپ گائز فائنلی ہم پہنچ گئے درگاں سلطانسہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلطانسہ درگاں کی ہے ابھی میں کلی کر رہا ہوں کیونکہ کہیں بھی جاؤ تو پہلے کلی کر لینا چاہیے تو کلی کرنے کے بعد ہم جو اگا اندر کی طرف جا رہا ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ درگاں آپ دیکھ رہے ہیں باہر سے یہ سلطانسہ ولی کی درگاں ہیں تو چھوٹے بڑے ساف کا ہی ایریہ یہ لگتا ہے اس کچھ دوری پر ہے ابھی ہم اتار رہے ہیں چکپل اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں درگاں کا یہ جو آپ سامنے بلکہ جو سامنے آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ درگاں کا ہے ایریہ تو آپ زیارت کر سکتے ہیں اور یہ سارا کا سارا ایریہ درگاں کے بھگل کا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کافی ساری مزارے بنی ہوئی ہیں اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی داری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درگاں کا رائٹ سائیڈ کا ایریہ ہے درگاں کی طرف کھڑے ہوکے دیکھیں یعنی کہ درگاں کا الٹھے ہاتھ کا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے سبھی درم کے لوگ یہاں آتے ہیں جو کہ مانتے ہیں اس درگاں کو اور یہ سامنے جو لیڈی جے کھڑی ہوئی ہیں یہاں پر جو ہے حاجری کے لیے اپنی قشن دینا ہوتی ہے یہ باہر کا مہم دیت ہے یہ دیکھیں اور کافی سارے لوگ یہاں آتے ہیں آج گروہر کا دن ہے تو اس وجہ سے تھوڑا زیادہ رش رہتا ہے گروہر والے دن تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ لائٹ بائٹ ہے اور یہ اس کے الگ کا ایریہ ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں تو کچھ اس پرکار کا ہے یہ یہ دیکھیں یہ پورا کافی بڑے ایریم درگاں کو بنایا ہے انہوں نے اور اس کے اگل بگل کی جگہ بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں پر جو لوگ جیسے کہ مریض لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ دیکھئے بھئیہ کے پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو اس طریقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جب ان کے اوپر کوئی جنات وغیرہ کا سایہ ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اس لئے ان کے پیروں میں جو ہے چنجیر وغیرہ ڈالنا پڑتی یہ بھئیہ اور سمجھ ہوتا تھا پونٹ شے بجے گا کیونکہ اصرباد ہم لوگ نکلے تھے گھر سے تو یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے لائک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے جو کہ ہمارے بھگل کے ہی گھر میں رہتے ہیں اس طریقے سے کافی سارے لوگ یہاں جو ہے جو میں رات والے دن آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نہیں رکھیں گے واقعی کار دیں گے اور پھر ہم آگئے درگاں سے باہر تو درگاں کے باہر سے کچھ اس طریقے کی دیکھتی ہے درگاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سامنے جو ہے کہ ساری ساری دکانے لگتی ہیں ہار فول چادر کے لیے اور یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی یہاں عقیدت مند لوگ آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں باہر سے آپ کو درگاں کا ویو دکھانے کوشش کر رہا ہوں جسٹ بلکل باہر سے اس طریقے کی دیکھتی ہے درگاں تو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں چھوٹے بڑا سرکار کی درگاں پہ یہ سامنے کا مین گیٹ ہے تو چلیے پھر چلتے ہیں یہ چھوٹے بڑا سرکار کی درگاں پہ تو فائنلی ہم پہنچ گئے چھوٹے بڑا سرکار کی درگاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت جو سور سے اُراس ہو رہا تھا اور یہاں پر کچھ زیادہ ہی رشتہ میں نے دیکھا تو یہ پہلے جیسی اب نہیں رہی ہے بہت کافی سارا اس میں ڈبلپ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کے سائیڈ میں اس کے جاری آلی لگ گئی ہے پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا تو کافی یہاں پر جو اگا اس کی دیکھرک کری جاتی اچھی طریقے سے یہ دیکھئے درگاں ہیں جس کے اندر چار مزارے بنی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اس طریقے کی یہ درگاں چھوٹے بڑا سرکار کی تو پورا ایریا ہی نہیں کے نام سے جانے جاتا ہے چھوٹے بڑا سرکار کے نام سے تو آخری بڑھ کے چاند میں ان کا اورس ہوتا ہے گا تو ابھی جو ہے گا دیکھ سکتے ہیں اب اورس کا ٹائم نہیں ہے لیکن گروہ بڑا کی وجہ سے کافی یہاں پر بھیر بارڑا ہے کافی سارے لوگ ہیں آپ پر دیکھ سکتے ہیں آپ کافی گرمی ہیں لوگ ہاں پر رپنکے جلنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گرمی کا وسیجان تو چلی رہا ہے باری سارے ہونی پہی ہے اس وجہ سے جو ہے گا کافی سارے لوگ کافی سارے لوگ موسیقی 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 موسیقی